اگر آپ دنیا کے نقشے پر نورت افریقہ کو چیک کریں گے تو نورت افریقہ میں ہمارے پاس ایجپٹ ایک کنٹری ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس لیبیا ہے، تونیشیا ہے، الجیریا ہے، مروکو ہے، سودان ہے اور ویسٹن سہارا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں نورت افریقہ یعنی کہ شمالی افریقہ اگر آپ ایجپٹ سے جائیں گے کارٹیج تو بیٹوین ایجپٹ اینڈ کارٹیج جو فاصلہ ہے جو ڈسٹنس ہے تو وہ ہے تقریباً ٹو تاؤزنڈ کلومیٹرز یعنی کہ دو ہزار کلومیٹرز اور اگر آپ فردر کارٹیج سے جائیں گے مروکو تو بیٹوین کارٹیج اینڈ مروکو جو ڈسٹنس ہے جو فاصلہ ہے تو وہ ہے تقریباً ٹو تاؤزنڈ کلومیٹرز یعنی کہ پندرہ سو کلومیٹرز تو بی مور پریسائز اگر آپ ایجپٹ سے جائیں گے مروکو تو بیٹوین ایجپٹ اینڈ مروکو جو فاصلہ ہے جو ڈسٹنس ہے تو وہ ہے ایباوٹ پینتیس سو کلومیٹرز یعنی کہ تٹی فائیو ہنڈڈ کلومیٹرز اب اگر آج کے جدید دور کی بات کی جائیں تو آج تو ہمارے پاس بیٹر ٹرانسپورٹیشن سسٹم موجود ہے اور اگر اس ریجن کی بات کی جائیں فروم ایجپٹو مروکو تو اس ایریا میں میرے خیال میں آج بہت اچھے اچھے روڈز ہوں گی یہاں پر بریجز ہوں گی یہاں پر ہوتلز ہوں گے یہاں پر بہت سارے فیسیلٹیز ہوں گے اسپیشلی سیکیورٹی کی اگر بات کی جائیں اور آج کا جو موڈرن جو ٹائم ہے جو جدید دور ہے تو یہ تو ایک نیشن سٹیٹ کا ٹائم ہے کیونکہ اگر اس وقت کی بات کی جائے جب مسلمانوں نے اس ایریا کو فتح کیا تھا تو اس وقت نیشن سٹیٹ کا کنسپٹ موجود نہیں تھا کیونکہ جو نیشن سٹیٹ کا کنسپٹ ہے تو وہ سکسٹین فورٹی ایٹ میں جب ٹریٹی آف ایسٹریلیا ہوئی تو اس کے بعد یہ کنسپٹ وجود میں آئی تو آج جو ہمارے پاس جو نیشن سٹیٹ کا کنسپٹ ہے تو اس کی وجہ سے اس ریجن میں جتنے بھی کنٹریز ہیں اگر وہ ایجپٹ ہے اگر وہ لیبیا ہے اگر وہ تونیشیا ہے اگر وہ الجیریا ہے اگر وہ مروکو ہے اگر وہ سودان ہے تو یہ سارے انڈیپینڈنٹ کنٹریز ہیں اور اگر آپ کسی بھی کنٹری وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو اپلائی کرنا ہوگا وزہ کے لئے تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ آج یہاں پر سیکیروٹی کا جو سسٹم ہے تو وہ اگر کمپیئر کی جائے اس وقت کے ساتھ جب مسلمانوں نے اس ریجن کو فتح کیا تھا تو اس وقت یہاں پر یہ بورڈر کا سسٹم نہیں تھا یہ رومنس کے انڈر ایک پروینس تھا اور اگر آپ سفر کرتے تھے اس وقت تو کوئی بھی آپ کو مار سکتا تھا تو یہ کوئی اتنی کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ کوئی آپ کو مارتا اس وقت آج کے ٹائم میں یہ کافی ایک بہت بڑی بات ہوگی اگر آپ کسی کنٹری جائیں گے وہاں پر آپ وزٹ کریں گے اور آپ کے ساتھ اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو میرے خیال میں یہ آج کے ٹائم میں ایک معمولی بات نہیں ہوگی اچھا اگر اس وقت کی بات کی جائے جب مسلمانوں نے اس ریجن کو فتح کیا تھا تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت مسلمانوں کے پاس کوئی بیٹر ٹرانسپورٹیشن سسٹم نہیں تھا کیونکہ آج تو ہمارے پاس بیٹر ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے اگر آپ ایجپٹ سے جائیں گے مروہ کو تو آج کے ٹائم میں تو میرے خیال میں ہم سو یا دو سو یا تین سو تک کلومیٹرز تک ہم آسانی کے ساتھ راستاتے کر سکتے ہیں ہم سفر کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو آج کے ٹائم میں جو ویکلز ہے جو ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے تو وہ کافی اچھا ہے لیکن اگر اس وقت کی بات کی جائے جب مسلمانوں نے اس ریجن کو فتح کیا تھا تو اس وقت مسلمانوں کے پاس یہ گاڑیا وغیرہ تو نہیں تھی ان کے پاس یا تو کیملز ہوا کرتی تھی مطلب کہ ان کے پاس تھے اور یا ان کے پاس ہارسس تھے یعنی کہ گوڑے تھے اچھا اگر اس وقت کی بات کی جائے تو اس وقت مثال کے طور پر اگر میں آپ کو ایک اگزامپل دے دوں کہ اگر آپ ایجپٹ سے شروع کرتے ہیں اور آپ جاتے ہیں مروہ کو اور آپ کے پاس گوڑا ہے یا آپ کے پاس کوئی اونڈ ہے تو اگر آپ روزانہ اگر ٹوینٹی کلومیٹرز فاصلہ اگر آپ تے کریں گے اس وقت ہی اگر بات کی جائے اور یہ ٹوینٹی کلومیٹرز بھی اس طرح ہے کہ کوئی بیماری نہ ہو آپ کی سواری بلگلٹیک ہو کوئی پانی کا مسئلہ نہ ہو کوئی جنگ وغیرہ نہ ہو تو اگر آپ روزانہ بیس کلومیٹر فاصلہ تے کرتے ہیں تو تقریبا کچھ ایک سال لگے گا آپ کو فروم ایجپٹو مروہ کو یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں لیکن جب مسلمان اس ایریا کو فتح کر رہے تھے تو مسلمانوں نے چند ہی سالوں میں اس ایریا کو فتح کیا حالانکہ مسلمان کوئی پکنک کے لیے نہیں گئے تھے وہاں پر مسلمان وہاں پر جنگیں کر رہے تھے اور جنگی بھی کس کے ساتھ کر رہے تھے اس وقت کا جو سوپر پاور تھا جو رومن ایمپائر تھا تو یہ ان کے انڈر ایک سوبہ تھا ان کا ایک پروینس تھا تو جب ہم اسلامی تاریخ سٹڈی کرتے ہیں تو اسلامی تاریخ میں یہ بلکل میرے خیال میں ایبسلوٹلی ایک کافی ایک سرپریزنگ ہے ہمارے لیے کہ جب ہم مسلم کنکسٹ کو سٹڈی کرتے ہیں کیونکہ جو رومن ایمپائر تھا ان کی جو ایمپائر تھی جب وہ اسٹیبلش ہوئی تھی تو ان کو تقریباً کچھ دو سو سال لگے تھے دو سو سالوں میں انہوں نے اپنا جو ایمپائر تھا تو وہ کڑھا کیا تھا لیکن جب ہم مسلمانوں کی تاریخ دیکھتے ہیں عرب کی جب ہم کنکسٹ سٹڈی کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ڈیتھ ہوتی ہے چیس سو بتیس میں چیس سو بتیس تک مسلمان صرف ایریبین پیننسولہ انہیں کہ جزیرہ نمہ عرب میں تھے اسے باہر مسلمان نہیں تھے نہ ان کے انڈر کوئی 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 ٹریٹریز ان کے انڈر تھی صرف وہ محدود تھے ایریبین پیننسولہ تک لیکن ان کی ڈیتھ کے بعد جو سو سال ہے تو اگر آپ اس کو سٹڈی کریں گے تو مسلمان جو ہے وہ میڈلیز کو فتح کرتے ہیں سنٹرل ایشیا کو فتح کرتے ہیں چائنہ کے بارڈرز تک پہنتے ہیں پاکستان آتے ہیں نورت افریقہ کو فتح کرتے ہیں یورپ جاتے ہیں سپین کو فتح کرتے ہیں پورتگال کو فتح کرتے ہیں فرانس کے بارڈرز تک مسلمان جاتے ہیں تو یہ بالکل میرے خیال میں جو بہت سارے اترز کہتے ہیں کہ یہ ایک ریولوشن ہے اسلام کی تاریخ میں اور اس کے اوپر بہت سارے کتابیں بھی نہیں ہیں اگر آپ جو عرب کنکیسٹ ہیں اگر آپ ان کو سٹڈی کریں گے تو آپ کو بہت سارے بکس پڑھنے کو نہیں ملیں گے کیونکہ کسی نے اس کے اوپر کچھ لکا ہی نہیں ہے بہت کم ایسے کتابیں ہیں جو ان کے اوپر موجود ہیں اس کے علاوہ اگر آپ رومن کی تاریخ دیکھیں گے تو بہت اچھے اچھے کتابیں ہیں ان کے اوپر گیون کی بکس ہیں ان کے اوپر اور بہت سارے ایک بہت بڑی تعداد میں کتابیں جو ہے وہ اویلیبل ہیں بہت سارے ڈوکومنٹریز اویلیبل ہیں لیکن جو عرب کنکسٹ ہیں خاص کر یہ جو ریجنز ہیں جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے یا تو اس کے اوپر خاص بکس موجود نہیں ہیں اور یا اگر مسلمانوں کی بات کی جائے تو مسلمان جو ہے تو ان کی بھی ایک غلطی ہے کہ مسلمانوں کو اپنی تاریخ کے بارے میں پتا بھی نہیں ہے ہم صرف نماز پڑھتے ہیں جو عبادات ہیں اس کے بارے میں جانتے ہیں جو کہ فنڈمنٹل چیزیں ہیں بیسک چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہمیں پتا ہونا چاہیے لیکن جو اسلامی تاریخ ہے تو اس کے بارے میں مسلمانوں کو بالکل پتا نہیں ہے اچھا اب آتے ہیں اس کے اوپر کہ مسلمانوں نے کس طرح نورت افریقہ کو فتح کیا دیکھیں اگر اس ریجن کی بات کی جائیں تو یہاں پر جو لوگ رہتے تھے یہاں پر جو نیٹیو لوگ تھے جو انڈیجنس لوگ تھے مطلب کہ یہاں کے جو رہنے والے لوگ تھے تو انہیں کہا جاتا ہے تاریخ میں بربرس بی ای آر بی ای آر ایس بربرس یہ ان کا نام تھا اچھا بربرس کا مطلب ہے فارنرز اور مجھے نہیں پتا کہ انہیں بربرس کیوں کہا جاتا تھا لیکن مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ جو رومنس تھے تو رومنس نے ان کو بربرس کا نام دیا تھا وہ ان کو فارنرز کہتے تھے اچھا یہ جو علاقہ ہے جو بربرس تھے مطلب کہ ایجپٹ سے لے کر مروکو تک تو یہ رومن کے انڈر ایک پروونس تھا ان کا ایک صوبہ تھا اور جب مسلمان اس ایریا کو فتح کر رہے تھے تو مسلمانوں کی جو جنگ ہوئی تھی تو وہ رومنس کے ساتھ ہوئی تھی کیونکہ یہ رومنن ایمپائر کے انڈر یہ ایک صوبہ تھا اچھا یہ کافی رسد صوبہ تھا کافی ایک امیر صوبہ تھا کیونکہ یہاں پر جو کلٹیویشن ہوتی تھی ایک تو یہاں پر گرینز کی کلٹیویشن بھی ہوتی تھی لیکن جو مین جو میجر کلٹیویشن ہوتی تھی تو وہ تھی آلیف آئل زیتون کا تھیل یہاں پر آلیف آئل کی ایک میسیولی بہت بڑی تعداد میں یہاں پر اس کی کلٹیویشن ہوتی تھی اور پھر اس کو وہ ایکسپورٹ کرتے تھے باقی جو رومنز کے پروونسز تھے تو وہاں پر اس کی ایکسپورٹ ہوتی تھی اچھا جب یہ رومنز کے انڈر پروونس تھا تو اس طرح ہوتا ہے کہ فیفٹینٹھ سینچری میں فیفٹینٹھ سینچری میں اس طرح ہوتا ہے کہ جو یورپ ہے تو نورتھ یورپ سے کچھ قبیلیں نکلتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں جرمینک ٹرائبز جرمینک ٹرائبز جوتے تو اس کے اندر بہت سارے ٹرائبز تھے مثال کے طور پر انگلو سیکسنز تھے اس کے علاوہ فرینکس تھے ویسے گوڈز تھے وینڈلز تھے گوڈز تھے تو یہ سارے مختلف ٹرائبز تھے جو کہ جسے ہم کہتے ہیں جرمینک ٹرائبز تو فیفٹینٹھ سینچری میں اس طرح ہوتا ہے جو رومن ایمپائر تھا تو ایک سائٹ پر ایسٹرن رومن ایمپائر تھا جس کا کیپٹل تھا کونسٹینٹینوپل اور دوسرے سائٹ پر ہمارے پاس ویسٹرن رومن ایمپائر تھا جس کا کیپٹل تھا روم تو جب یہ جرمینک ٹرائبز نورت یورپ سے نکلتے ہیں تو جو ویسٹرن رومن ایمپائر تھا تو یہ ٹرائبز ان کو کمپلیٹلی ڈسٹرائی کرتے ہیں ان کو ختم کرتے ہیں اور مختلف ریجن میں یہ اپنے چھوٹے چھوٹے کنگڈمز اسٹیبلش کرتے ہیں اچھا جو جرمینک ٹرائبز تھے تو اس میں ایک ٹرائب تھا اسے کہا جاتا ہے وینڈلز تو وینڈلز اس طرح کرتے ہیں کہ وہ آئیبیرین پیننسولا یعنی کہ سپین اور پورتگالز جہاں پر آج موجود ہیں تو اس کو وہ کرس کرتے ہیں تو سٹریٹ آف جیبرالٹر اور وہ آتے ہیں نورت افریقہ میں اور جب وہ آتے ہیں نورت افریقہ میں تو نورت افریقہ جو کہ رومنس کے انڈر ایک سوبہ تھا ایک پروونس تھا تو اس کو وہ فتح کرتے ہیں اور یہاں پر وہ اپنی حکومت جو ہے وہ قائم کرتے ہیں اور یہ جو ڈیولیپمنٹس ہوتی ہے تو یہ ہوئی تھی 429 سے لے کر I think 440 کے درمیان ونڈلز یہاں پر آتے ہیں اور اس ایریا کو فتح کرتے ہیں اچھا پھر اس طرح ہوتا ہے کہ وہ اس ایریا کو فتح تو کرتے ہیں لیکن یہ زیادہ دیر تک ان کے انڈر نہیں رہتا کیونکہ پھر اس طرح ہوتا ہے کہ 533 میں ایک رومن ایمپرر تھا اس کا نام تھا جسٹینین تو جسٹینین آتے ہیں 533 میں اور ان کے ساتھ وہ فائٹ وغیرہ کرتے ہیں ان کے درمیان ڈیفرنٹ بیٹلز ہوتی ہے جس کے نتیجے میں جسٹینین اس نورت افریقہ کو دوبارہ ری کیپچر کرتے ہیں ان کے کنٹرول میں آتے ہیں اچھا اب مسلمان جو تھے وہ اس ایریا کو اس طرح فتح کر رہے تھے کہ یہاں پر بہت سارے مسائل تھے بیٹوین رومنس اینڈ بربرز بربرز میں یہاں کے جو رہنے والے تھے اور بہت سارے ایشوز تھے لیکن جو مین ایشوز تھے جو مین مسئلے تھے ان کے درمیان وہ تھے مذہب کے اوپر دیکھیں جو رومن ایمپائر تھا تو وہ بھی تو وہ بھی کرسٹینز تھے اور جو نورت افریقہ کے لوگ تھے جسے ہم کہتے ہیں بربرز تو یہ بھی کرسٹینز تھے اب تے دونوں کرسٹینز لیکن ان کے جو فرکے تھے ان کے جو سیکٹ تھے تو وہ تے ڈیفرنٹ مثال کے طور پر اسلام میں جو ہے ایک شیعہ سیکٹ ہے اور ایک ہمارے پاس سنی سیکٹ ہے اب دونوں مسلمان ہیں لیکن دونوں جو ہے وہ مختلف فرکے ہیں دونوں کے درمیان مختلف ڈسپیوٹ چل رہے ہیں سنی کہتے ہیں کہ میرے اپنے بیلیفز ہیں اور شیعہ کہتے ہیں کہ میرے اپنے بیلیفز ہیں لہٰذا اسی طرح جو رومنس تھے تو وہ بھی کرسٹینز تھے اور جو بربرز تھے تو وہ بھی کرسٹینز تھے لیکن ان کے درمیان سیکٹیرینزم تھی فرکہ واریت تھی اور جو مین مسئلہ تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر تھا رومنس جو تھے وہ ان کے کچھ اور بیلیفز تھے ان کے مطالق اور جو بربرز تھے تو ان کے کچھ اور بیلیفز تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مطالق اب یہ اتنا ایک سیریس مسئلہ تھا کہ یہاں پر رومنس جو تھے اس کا جو ایمپرار تھا ہیریکلیس تو وہ ان کو کرش کرنا چاہتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ یہ کنورٹ ہو ان کے فرقے میں ان کا جو فرقہ تھا رومنس کا تو وہ تھا اورتوڑکس مثال کے طور پر اگر ایجیپٹ کی بات کی جائے مصر کی تو جب مسئلہ اس کو فتح کر رہے تھے تو یہاں پر مسئلہ اس طرح تھا کہ یہاں پر جو کرشنز تھے تو انہیں کہا جاتا تھا کپٹک کرشنز اور کپٹک کرشنز کا جو چرچ تھا اس کا جو ہیٹ تھا اس کا نام تھا بنجامن تو جب مسلمان اس ایریا کو فتح کر رہے تھے تو یہاں پر جو بنجامن تھا جو کپٹک کرشنز تھے تو بنجامن اور ان کے جو فالورز تھے تو وہ ایکزائل میں تھے وہ باغ گئے تھے یہاں سے اور کیوں باغ گئے تھے کیونکہ جو رومن ایمپرر تھا ہیریکلیس تو انہوں نے یہاں پر ایک جنرل ڈیپلائی کیا تھا اس جنرل کا نام تھا سائرس اور سائرس کو تو انہوں نے اسی وجہ سے ایجپٹ میں ڈیپلائی کیا تھا ان کو انہوں نے ٹاسک دیا تھا کہ یہاں پر جتنے بھی جو کپٹک کرشن ہیں تو اس کو آپ کرش کریں تو وہ ان پر کافی پرسیکوشن کر رہا تھا کافی ظلم کر رہا تھا اچھا مسلمان اس کو کس طرح فتح کرتے ہیں مسلمان جب اس کو فتح کرتے ہیں تو اس کی شروعات ہوتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جو کسکن خلیفہ ہے وہ اس طرح تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مسلمان فتح کرتے ہیں سیریا کو سیریا مین آج کا جو میڈل ایسٹ ہے جس میں ہمارے پاس سیریا ہے جورڈن ہے لبنان ہے پلسٹائن ہے اب تو اسرائیل بھی ایک کنٹری بن چکی ہے تو آج تو ہم اسے کہتے ہیں میڈل ایسٹ جہاں پر یہ سارے کنٹریز موجود ہیں لیکن اس وقت اسے صرف سیریا کہا جاتا تھا اور جو عرب تھے تو وہ ان کو شام پکارتے تھے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب بیٹل آف یرمگ میں مسلمان رومنس کو شکست دیتے ہیں اور چیس سو چتیس میں سیریا کو فتح کرتے ہیں تو اگر آپ میپ چک کریں گے تو میڈل ایسٹ کے ساتھ نیچے یہ ایجپٹ بھی موجود ہے اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایجپٹ بھی میڈل ایسٹ کا حصہ ہے لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ افریقہ کے اندر ہے لیکن اینی ہاؤ اگر آپ سیریا جو میڈل ایسٹ ریجن ہے اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو ایجپٹ اس کے ساتھ نیچے ہی لوکیٹڈ ہے اب مسئلہ یہ تھا کہ مسلمانوں کا کنٹرول تو سیریا کے اوپر آ چکا تھا لیکن اس کے علاوہ بھی جو ایجپٹ تھا تو وہ بھی رومن کا ایک صوبہ تھا اور وہ اس کے قریب تھا اور مین مسئلہ یہ تھا کہ جو رومن تھے تو ان کے پاس نیمل سپریمیسی بھی تھی مطلب کہ نیوی فورس بھی ان کے پاس تھی اور جو مسلمان تھے تو اس وقت ان کے پاس نیوی فورس نہیں تھا نیوی آرمی نہیں تھی ان کے پاس کیونکہ وہ پھر بعد میں عثمان رضی اور معاویہ کے ٹائم مسلمانوں نے اس کو اسٹیبلش کیا تو ایک تو ایجپٹ پر اگر مسلمانوں کا کنٹرول نہ ہوتا تو جو رومنس تھے تو وہ سیریا پر آسانی کے ساتھ اٹیک کر سکتے تھے فروم الیکزینڈریا ان کا جو نیویل بیس تھا اچھا دوسرا مسئلہ جو تھا وہ یہ تھا کہ ایجپٹ کے جو ہیرو تھے مطلب جس جنرل نے اس پروونس کو فتح کیا تھا اس ایریا کو فتح کیا تھا تو وہ تھے امر ابن الاس اب امر ابن الاس جو تھا ان کا تعلق تھا یمن سے اور اسلام سے پہلے بھی وہ یہاں پر آتے تھے تجارت کے سلسلے میں اچھا امر ابن الاس جو تھا ایک تو ان کو اس کی جیوگرافی کے بارے میں بھی پوری انڈرسٹینڈنگ تھی سیکنڈلی جو ایجپٹ جو پروونس تھا تو یہ اگریکلچر کے لیے بہت مشہور تھا رچ اگریکلچر تھا یہاں پر اور اگر اس وقت ہی بات کی جائے تو مسلمانوں کا جو ایمپائر تھا تو وہ کافی ایکسپینڈ ہو رہا تھا تو مسلمانوں کو فراق کی بھی ضرورتی کیونکہ پپولیشن بہت زیادہ تھی تو اسی وجہ سے ایجپٹ جو تھا وہ اسی وجہ سے بھی مسلمان اس پر کنٹرول رکھنا چاہتے تھے تو ہوتا یوں ہے کہ جب مسلمان سیریا کو فتح کرتے ہیں تو چی سو چٹیس میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینہ سے آتے ہیں سیریا اوفیشل وزٹ پر تو اس وزٹ کے دوران عمر ابنی الاس ان کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں سیکرٹ میٹنگ اور اس میٹنگ کے نتیجے میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ عمر ابنی الاس کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ اٹیک کر سکتے ہیں ایجپٹ کے اوپر جس کے بعد وہ یہاں پر آتے ہیں اور ایجپٹ کو وہ فتح کرتے ہیں تو تقریباً چی سو چٹیس چی سو سنتیس سے یہ شروع ہوتی ہے اور چی سو بیالیس تک عمر ابنی الاس پورے ایجپٹ کو فتح کرتے ہیں فتح کرنے کے بعد وہ یہاں پر ایک شہر بناتے ہیں فستات جو ان کا ایک گریزن سٹیٹ تھا اور فستات جو ہے اسے آج ہم کہتے ہیں کائرو کائرو جو ہے وہ آج ایجپٹ مصر کا کیپٹل ہے تو یہ جو ہے اس کے فاؤنڈر جو تھے وہ عمر ابنی الاس تھے یہاں پر ایک مسجد بھی موجود ہے اس مسجد کا نام ہے عمر ابنی الاس جو کہ ایجپٹ میں پہلا مسجد تھا تو وہ اس کے نام سے یہاں پر موجود ہے اچھا جو دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے ایجپٹ کے بعد تو وہ تو وہ تا سودان سودان جو تھے یہاں پر بہت سارے کرسٹنز تھے اب جب مسلمان ایجپٹ کو فتح کرتے ہیں تو سودان کے جو کرسٹنز تھے تو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ایجپٹ کے ساؤت میں جو کرسٹنز تھے ایجپٹ کے شمال میں تو ان کو اکساتے ہیں اگینسٹ عرب کہ آپ بہاوت کریں عرب کے خلاف اب اس کے اوپر مسلمان جو عرب تھے اور جو کرسٹنز تھے سودان کے ان کے درمیان معاملات خراب ہوتے ہیں اور ان کے درمیان جنگیں شروع ہوتے ہیں اب ان جنگوں کے نتیجے میں اس طرح ہوتا ہے کہ سودان کے جو کرسٹنز تھے ان کے درمیان اور جو عرب تھے ایجپٹ میں تو ان کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے ایک معاہدہ ہوتا ہے اور اس معاہدے معاہدے کو کہا جاتا ہے بکت ایگریمنٹ بی اے کیو ٹی بکت ایگریمنٹ اگر آپ بکت ایگریمنٹ کو ویکی پیڈیا پر سرچ کریں گے تو اس کے مطالق آپ کو جو ہے پوری انفارمیشن مل جائے گی بکت ایگریمنٹ جو ہے وہ اسلام کی تاریخ میں سب سے ایک لانگ لاسٹنگ ٹریٹی تھی مطلب کہ چیس سو سات سو سال تک یہ ٹریٹی جو تھی وہ ایکٹیو تھی اور اس ٹریٹی کی نتیجے میں سودان کے جو کرسٹنز تھے اور جو اوپر عرب سے تو ان کے درمیان ایک پیش تھا آج تو اگر سودان کی بات کی جائے تو یہاں پر پھر اس کے بعد ایک گریجول کنورجن ہوئی آہستہ آہستہ اور آج سودان میں تقریباً کچھ نینٹی سیون پرسنٹ مسلمان ہیں تو وہ ایک مجوروٹی اسلامی کنٹریز ہیں تو ان کے ساتھ پھر اس طرح ماملات سے ٹل ہوتے ہیں اب جو باقی افریقہ ہیں جو لیبیا ہے جو تونیشہ ہے الجیریا ہے مروکو ہے اب اس کو جس بندے نے فتح کیا تھا تو وہ اس طرح تھا کہ عمر ابن الاس کے بعد ان کے ایک نیفیو تھے مطلب ان کے ایک بٹیجے تھے اس کا نام تھا اقبا بن نفی جب ہم نورت افریقہ کنکسٹ جو مسلمانوں نے جو کنکسٹ تھے ہیں نورت افریقہ میں جب ہم اس کی تاریخ کو سٹڈی کرتے ہیں تو سب سے جو سہری فیرس جو ٹوپ پر نیم ہوتا ہے تو وہ ہے اقبا بن نفی کی اقبا بن نفی جو ہے وہ نورت افریقہ کے ہی رومانے جاتے ہیں کہ اس پورے ریجن کو انہوں نے فتح کیا تھا اقبا بن نفی جب گورنر اپوائن ہوتے ہیں تو وہ سب سے پہلے آج کا جو موڈرن تونیشیا ایک کنٹری ہے تو اس ریجن کو وہ فتح کرتے ہیں اور فتح کرنے کے بعد وہ یہاں پر ایک شہر اسٹیبلش کرتے ہیں اور اس شہر کا نام ہے کوریان کوریان جو ہے وہ آج تونیشیا کا کیپیٹل بھی ہے اور یہ جو شہر ہے کوریان تو یہ کافی مشہور ہے اور اس کو اسٹیبلش کیا تھا اقبا بن نفی نیچے سو ستر میں اگر آپ گوگل پر جائیں گے اور آپ سرچ کریں گے لسٹ ہے تو اس میں بھی ڈیکلیئر ہے کافی ایک بیسٹ ٹوریس سائیڈ ہے تونیشیا میں اچھا یہ جو سٹی تھی تو اس کو انہوں نے اسٹیبلش کیا یہ ان کا ایک گریزن سٹیٹ تھا اور یہاں پر سارے جو پھر کنکسٹ ہوتے تھے تو وہ یہاں سے انہوں نے کیے تونیشیا کے بعد پھر وہ جاتے ہیں کارٹیج کو فتح کرتے ہیں اور آہستہ ہستہ ایک ایک ریجن کو وہ فتح کرتے ہیں اور جاتے ہیں موروکو تک اور موروکو تکورا جو علاقہ ہے تو وہ سکس نائنٹی ایٹ تک اقبا بن نفی اس کو فتح کرتے ہیں مسلمانوں کے قبضے میں آتی ہے کافی مشہور ان کی ایک سنٹنس ہے ایک سینگ ہے کہ جب اقبا بن نفی موروکو تک پہنچتے ہیں تو موروکو کے بعد جو ہے پھر اٹلانٹک اوشن شروع ہوتی ہیں اور پھر کوئی زمین کوئی کانٹنٹ وغیرہ نہیں ہے تو اقبا بن نفی وہاں پر کڑے ہوتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے سامنے سمندر نہ ہوتا تو میں کبھی نہیں رکھتا کیونکہ اس نے لیبیا سے شروع کیا تھا پھر تونیشیا پھر الجیریا پھر موروکو یہ سارے ریجن کو وہ فتح کرتے ہیں لیکن پھر ان کے سامنے سمندر آ جاتی ہے تو اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں جب وہ وہاں پر پہنچتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے سامنے سمندر نہ ہوتا تو میں کبھی نہیں رکھتا فتح کرتا پوری زمین کو تو اقبہ بن نفی کا ایک بہت بڑا کردار ہے انکنکسٹ آف افریقہ اچھا پھر ایک اور مرحلہ بھی شروع ہوتا ہے جو چوتہ مرحلہ تھا تو اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک اور گورنرات آتے ہیں اس کے بعد جس کا نام تھا موسیٰ بن نصیر اور موسیٰ بن نصیر جوتے وہ اس طرح پھر کرتے ہیں کہ ان کے ٹائم میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان پھر مروکو جاتے ہیں اور وہاں پر سٹریٹ آف جبرالٹر کو کرس کرتے ہیں اور سپین اور پرتگال کو فتح کرتے ہیں تو یہ پھر ان کے ٹائم میں مسلمان ان ایریاز کو فتح کرتے ہیں سپین اور پرتگال کو مسلمانوں نے کس طرح فتح کیا تھا اس پر میں پھر ایک سپریٹ ویڈیو میں بات کروں گا تو یہ تاریخ ہے چیسو بیالی سے پہلے یہاں پر نہ اسلام تھا نہ عرب کے لوگ تھے نہ لینگوش تھا نہ کلچر تھا اور آج یہاں پر اسلام جو ہے وہ ایک ڈومینٹ ریلیجن ہے یہ سارے اسلامی کنٹریز ہیں جائے تر عربی بولتے ہیں اور یہاں پر اگر کلچر کی بھی بات کی جائے تو دیکھیں یہاں پر اگر آپ تنیشہ جائیں گے تو وہاں پر جو برڈز ہنٹنگ ہوتی ہے اور جائے تر کیونکہ وہاں پر اگر کلچر وغیرہ نہیں تھا تو یہ آج بھی وہاں پر تنیشہ میں لوگ کرتے ہیں اگر آپ وہاں پر جائیں گے اس کے علاوہ جو وہاں پر جو گوڑے وغیرہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو وہ گوڑے بھی وہ عرب سے امپورٹ جو ہے وہ کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جو عرب کے جو گوڑے ہیں تو ایک تو وہ ہر جتنی بھی گرمی ہوتی ہے تو اس میں وہ خود کو ایڈاپٹ کر سکتے ہیں سیکنڈلی وہ کمپانی پر بھی گزارہ کر لیتے ہیں تو ان کا کلچر زیادہ تر جو ہے وہ عرب ہیں وہاں پر تو سکس فورٹی ٹو سے پہلے یہاں پر نہ اسلام تھا نہ اسلام کا کوئی نشان تھا کچھ بھی نہیں تھا لیکن آج وہاں پر جو ہے چنہی سالوں میں مسلمانوں نے اس پوری ایریا کو فتح کیا اور آج یہاں پر یہ سارے جو ہے وہ مسلمان ہیں نورت افریقہ کے علاوہ اگر ایسٹ افریقہ کی بات کی جائے یا ویسٹ افریقہ کی بات کی جائے تو اس پر بھی میں ایک سپریٹ ویڈیو میں بات کروں گا کیونکہ ان دونوں ایریا جو ایسٹرن افریقہ ہے یا ویسٹرن افریقہ ہے تو ان دونوں کی جو کنکسٹ کی جو سٹوری ہے تو وہ کافی ڈیفرنٹ ہے فروم نورت افریقہ سے نورت افریقہ میں جنگی ہوئی تھی رومنس کے ساتھ لیکن اسٹرن افریقہ اور جو ویسٹرن افریقہ ہے تو یہاں پر کوئی جنگ وغیرہ نہیں ہوئی تھی کافی ایک انٹرسٹنگ اس کی ایک تاریخ ہے جس پر ہم سپریٹ بات کریں گے تو یہ جو پوری سٹوری میں نے آپ کو بتائی ہے تو اسی وجہ سے جو نورت افریقہ ہے یہاں پر جو اسلامی کنٹریز ہے جو اسلام ہے جو ایرابک لینگویج ہے جو عرب سے یہاں پر جو مسلمان ہے تو یہ اس کی تاریخ ہے سکس فورٹی ٹو سے پہلے یہاں پر اسلام نہیں تھا اور سکس فورٹی ٹو سے لے کر ایجپٹ سے شروع ہوا تھا اور سکس آہ نینٹی ایٹ تک پھر بعد میں بھی چیزیں ہوئی تھی لیکن سکس نینٹی ایٹ تک اقبا بن نفی جو ہے وہ اس ریجن کو فتح کرتے ہیں اقبا بن نفی جو ہے ان کی جو بیریل پلیس ہے جو ان کی قبر ہے جو مزار ہے تو وہ الجیریا جو کنٹری ہے تو وہاں پر موجود ہے وہ پھر وہاں پر وہ ایک جنگ ایک بیٹل میں ان کی شہادت ہوئی اور ان کو وہاں پر لفنایا گیا تو یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل بھی ہے اس کی تاریخ جو ہے اور آپ کے ذہن میں بہت سارے کوئیسٹن بھی ہو سکتے ہیں تو لہٰذا اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوئی کوئیسٹن ہے آپ کے ذہن میں اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ایل ٹرائی میلیول بیسٹ ٹو آنسر سکتے ہیں انشاءاللہ شکریہ